بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس نائن ٹین کی آسان سندھی میں نظم پنجی یعنی پانچویں نظم لیو یعنی دیا کے بارے میں پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس نظم میں شاعر کا تعارف دیا گیا ہے اسے پڑھ لیتے ہیں یہ نظم سندھی زبان جے بلند پایا شاعر لیکھ راج کشن چند عزیز جو چیل آہے سندس شیر جو مجموعوں کلیات عزیز جے نالے سان چھپیل آہے ہوسٹھو مضمون نویس این نقاد وہ ہو سندس مضمونن جو مجموعوں عدبی آئینوں جے نالے سان چھپیل آہے اب اس تعارف شاعر کا ترجمہ کر لیتے ہیں ہی نظم سندھی زبان جے بلند پایا شاعر لیکھ راج کشن چند عزیز جو چیل آہے یعنی یہ نظم سندھی زبان کے بلند پایا شاعر لیکھ راج کشن چند عزیز کی لکھی ہوئی ہے سندس شیر جو مجموعوں کلیات عزیز جے نالے سان چھپیل آہے یعنی آپ کے اشعار کا مجموعہ کلیات عزیز کے نام سے چھپا ہوا ہے ہوسٹھو مضمون نویس این نقاد وہ ہو یعنی وہ اچھے مضمون نویس اور نقاد بھی تھے نقاد ماہر فن یا پرکھنے والا یا جانچنے والے کو کہتے ہیں سندس مضمونن جو مجموعوں عدوی آئینوں جے نالے سان چھپیل آہے یعنی آپ کے مضمونوں کا مجموعہ عدوی آئینے کے نام سے چھپا ہوا ہے اب اس نظم کے اشعار پڑھ لیتے ہیں تکھائین گھرن کھے تو روشن کریں تھو غریبن جے چورن کھے گلشن کریں تھو لتھے سجھ ایاں پہنجو جو بھن کریں تھو سہر تائیں ہر جا نشیمن کریں تھو مزورن اے کڑمین ساں ہمکار آہیں فقیرن جی مجلس جو سینگار آہیں سڑی تو بینکھے لین تھو سہائی رکھل تو میں کےڈی نہ آہے چنگائی اب ان اشعار کا ترجمہ کر لیتے ہیں کھائین گھرن کھے تو روشن کریں تھو یعنی گھانس پھوس کے بنے یعنی جھوپڑیوں کے گھروں کو تو روشن کرتا ہے غریبن جے چورن کھے گلشن کریں تھو یعنی غریبوں کی جھوپڑیوں کو تو گلشن یعنی آباد کرتا ہے لتھے سجھ ایاں پہنجو جو بھن کریں تھو یعنی سورج غریب ہوتے ہی جلنا شروع کرتے ہو سہر تائیں ہر جہا نشیمن کریں تھو یعنی صبح ہونے تک ہر جگہ تو نشیمن کرتے ہو مزورن اے کڑمین سا ہمکار آئیں یعنی مزوروں اور کسانوں کے ساتھ ہوتوں فقیرن جی مجلس جو سینگھار آئیں یعنی فقیروں کی محفل کی زینت ہوتوں سڑی تم بینکھے دیتھو سہائی یعنی جل کر دوسروں کو روشنی دیتے ہوتوں رکھیل تو میں کے ڈی نہ آئیں چنگ آئیں یعنی سراپا نیکی کے پی کر ہو تم پریکھاں مجھل جی کریں رہنمائی دیا تو میں آئیں سراسر سچائیں سچو دوست دشمنتے دلسوز آئیں سچائی ساں سب جو شب افروز آئیں مدد دیتو کمکار میں توں با محنت برنسان تنجھے تھے دفع ظلمت نہ پہنجے پرائے جو دھاری تفاوت رکھی قلب میں کانہ کہہ دانہ کا دورت اب ان اشار کا اردو ترجمہ کر لیتے ہیں پریکھاں مجھل جی کریں رہنمائی یعنی دور سے بھٹکتے ہوئے کی کرتے ہو رہنمائی دیا تو میں آئیں سراسر سچائیں یعنی چراغ تم میں سراپا حد سچائیں سچو دوست دشمنتے دلسوز آئیں یعنی سچے دوست تم دشمن پر بھی اثر انداز ہو سچائی سے سب جو شب افروز آئیں یعنی سچائی سے سب کی راتیں روشن کرتے ہو مدد نیت ہو کمکار میں تم بامحنت یعنی مددگار ہو تم محنت کرنے والوں کے برن سان تنجے تھے دفع ظلمت یعنی جلنے سے تمہارے اندھیرہ دور ہو جائے نہ پہنجے پرائے جو دھاریں تفاوت یعنی اپنے پرائے میں فرق نہیں رکھتے ہو رکھیں قلب میں کانہ کہہ دانہ کا دورت یعنی اپنے قلب یعنی دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتے ہو سادک جو بیشک توں آہیں ستارو یا توں تھو لائیں جہاں تاں اندھارو ہوا سان سر لات جو تھو جھکائیں تھو نورت کندے پہنج جیوت بچائیں حیاتی جو مقصد سچو تھو بودھائیں پین لائے پہنجو تھو تن من جلائیں جلی جے بین کھے سہاؤ ڈین تھا لکھیں گھور تن تاں پتنگا تھین تھا اب ان اشار کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں سعادت جو بیشک توں آہیں ستارو یعنی سعادت کے بیشک تم ستارے ہو لیا توں تھو لائیں جہاں تاں اندھارو یعنی چراب تم جہاں سے تاریکی ہٹاتے ہو یعنی اندھیرہ ہٹاتے ہو ہوا سان سر لات جو تھو جھکائیں یعنی ہوا سے اپنی لو کا سر جھکاتے ہو تھو نورت کندے پہنجی جیوت بچائیں یعنی انکساری سے اپنی زندگی بچاتے ہو حیاتی جو مقصد سچو تھو ادھائیں یعنی زندگی کا مقصد سچا بتاتے ہو بین لائے پہنجو تھو تن من جلائیں یعنی دوسروں کے لیے اپنا تن من جلاتے ہو جلی جے بین کھے سہاو ڈین تھا یعنی جل کر جو دوسروں کو روشنی دیتے ہیں لکھیں گھور تنتا پتنگا تھی ان تھا یعنی لاکھوں پر وانے ان پر قربان ہوتے ہیں آج کے اس لیکچر میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھنا آئی ہو یا کسی لفظ کا مطلب معنی یا عدو تجمع نہ آ رہا ہو تو آپ کامنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اب انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی